بسم اللہ الرحمن الرحیم مچ گئی کہ کیا پی ایم ایل این میں چیزیں توڑ پھوڑ کا شکار ہیں یا یہ کوئی ایک عادی چیز ہے جیسے جیسے الیکشنز قریب آتے جا رہے ہیں کیا پی ایم ایل این کے لیے جیسے جیسے بیرونی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے اندرونی مشکلات میں بھی اضافہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا اس سے پہلے کہ ہم شو کا باقاعدہ آغاز کریں دسکشن شروع کریں آپ کو ایک کلپ سنانا چاہوں گے جو ہمارے ہی شو میں باخبر صبح نہیں ہم لوگوں نے پہلے سے کیا بات کری تھی آئندہ آنے والا الیکشن کندر جنوبی پنجاب کندر حکومت کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے کہ اس وقت جو دو وفاقی وزرہ ہیں جنوبی پنجاب سے ریاض پیر زادہ اور سکندر یاد بوسن وہ حکومت سے کچھ خائف ہیں تو وزیراعظم اور ان کی ٹیم بھی ان کے اوپر علائے نہیں کر رہی کہ آئندہ آنے والا الیکشن کندر پناما لیگز کی فیصلے کے بعد اگر سیاسی منظر ناما بدلا تو یہ دونوں شخصیات ریاض پیر زادہ اور سکندر یاد بوسن مسلم لیگ نوم کے ساتھ نہیں ہوں گے آئندہ آنے والا الیکشن کندر پناما لیگز کی فیصلے کے بعد یہ ہمارے سامنے ہے کہ ریاض پیر زادہ صاحب اور سکندر بوسن صاحب کا نام لیا تھا سویل صاحب نے لیا تھا انہیں کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے میں تعریف کروا دوں بہت شکریہ سویل صاحب آپ نے بھی جوائن کیا سویل صاحب یہ بات آپ پہلے فرما چکیے اور آپ نے کہا کہ سکندر بوسن صاحب بھی اور ریاض پیر زادہ صاحب بھی ریاض پیر زادہ صاحب والی وکٹ تو گر گئی سکندر بوسن صاحب والی وکٹ کرنے کے کوئی آثار لیکن میری یہ خواہش تو نہیں ہے کہ یہ وکٹیں گریں جو گے یہ پاکستان تحریکن صاحب کی کوشش اور خواہش ہوتی یہ وکٹیں گریں لیکن وزیراعظم ہاؤس کی جانب سے کچھ حالات کا فیرسے سسرا قسم کے پیدا کر دیا گئے تھے جس کی وجہ سے لگ رہا تھا کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ جو مسلمی قنون سے بابستہ ہیں اور اس کے ساتھ وزراء وہ کسی بھی وقت کوئی بڑا دھماکہ کر سکتے ہیں اور یہی وجہ تھی کہ 18 مارچ کم نے کہا تھا کہ اب ریاض پیر زادہ اور سکندر ریاض بوسن صاحب دونوں وفاقی وزراء ہیں اور سخت خائف ہیں وزیراعظم نواشیب صاحب سے بھی اور وزیراعظم ہاؤس کی بیروپریسی سے بھی اور اب الٹیمیٹلی کیسا بہانہ بنا یہ کیسا ایک موقع بنا کہ ریاض پیر زادہ صاحب کے جو اندر کی جو پہلے کے جو ان کے تحفوزات تھے وہ بھی سامنے آئے اور الٹیمیٹلی پھر انہیں نے وہ کر دکھایا جس کا مسلمی قنون کو توقع نہیں تھی انہوں نے نہ صرف استیفہ دیا ہے بلکہ وزیراعظم کے پرنسٹیپل سیکٹی میں ایک حال میں چار سال کے دوران پہلی مرتبہ انہیں جس قسم کی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ایک وفاقی وزیر نے وزیراعظم ہاؤس کے نیچے کام کرنے والے ایک با اختیار اور بلکہ اختیارات سے بھی زیادہ اختیارات کا استعمال کرنے والے فواز صاحب کو اکسپوز کر دیا ہے اور جس قسم کے انہوں نے الزامات آئیت کی ہیں اور جس موقع پہ الزامات آئیت کی ہیں جب پرنامہ کا فیصلہ آ چکے جی ایٹی بنی ہوئی اور اپوزیشن جمعاتیں کرپشن کے اوپر بات کر رہی ہیں وزیراعظم نوازشیر سے متعلق تو انہوں نے بلکل ایک بہت مشکل صورتحال پیدا کر دی نوازشیر صاحب کے لیے ریاؤسن پیزادہ صاحب نے ہمیں گزشتہ روز کی شو میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا وزیراعظم ہاؤس کو اور انہوں نے کہا تھا کہ ساری صورتحال بیدای تھی وزیراعظم نوازشیر صاحب سے متعلق اپنے تحفوزات کا اظہار کرتے ہیں ملاقات کا ٹائم مانگا تھا کہ ملاقات کا ٹائم دیں میں استعفہ نہیں دینا چاہتا اگر میں نے استعفہ دیا تو حکومت کے لیے اور نوازشیر صاحب کے لیے بہت مشکلات پیدا ہوں گی آپ مجھے ویسے ہی ریلیو کر دیجئے لیکن وزیراعظم نوازشیر صاحب جو پہلے بھی ان سے ملنے کو تیار نہیں تھے انہوں نے ان کی اس بات کے پر بھی ان کی اس وارننگ کے پر بھی کان نہ دھرہ کوئی لفت نہ کرائے گئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد انہوں نے بلاخر سمجھا کہ ان کی بہت انسیلٹ ہو گیا اب انہیں استعفہ ہی دے دینا چاہیے اب جس پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا کے انہوں نے استعفہ دیا لگتا نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں چونکہ اس سے پہلے بھی کچھ جماعتوں کے لوگ ان سے رابطے میں تھے ان کی خواہی تھی جو کافی خواہی تھے نون لیگ سے انہیں اپنی جماعت میں شامل کیا جائے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ان سے رابطے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ روز کب زرداری صاحب کے بھی ایک دوست نے ان سے رابطہ کیا انہوں نے کنونس کیا گیا کہ آپ آئندہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑیں انہیں تو انہوں نے کونسٹ نہیں دی لیکن ایک اور جماعت کے اپنے ملتان سے تعلق رکھنے والے دوست کو انہوں نے کسی حد تک رضا مندی کا کچھ عرصے قبل اظہار کر دیا تھا جب پنامہ کا فیصلہ نہیں آئے تھا کہ پنامہ لیگز کے فیصلے کے بعد جب وہ اگر علیدہ ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گے اور آپ کی ٹکٹ سے ہی آپ کی جماعت سے ٹکٹ ہی حاصل کر کے انتخاب لڑیں گے ابھی کچھ جنہوں میں وہ ناؤنس کریں گے لیکن ابھی انہوں نے کیا کس ارادہ کا اظہار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ جو انہوں نے بات کی ہے کرپشن سے متعلق اس کے خراف اور بھی جنگ لڑیں گے وہ آواز اٹھائیں گے اور وہ پارلیمنٹ کے فلور پر آواز اٹھائیں گے سیکٹر اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے اس وقت فوکس کیا ہوا ہے اور وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری فواز حسن فواز صاحب کو تو میرے خیال میں کافی مشکل صورتحال ہے نون لیکن لیکن یہ بات بھی قابل توجہ ہے جب ریاعظم پی زادہ صاحب نے استیفہ دے دیا الزامات آئیت کر دیئے اب لگتا ہے کہ وزیراعظم صاحب کے بھی تھوڑے سے ہلجور پیدا ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے ٹاسک دیا ہے خاجہ سعاد رفیق صاحب بھی ان سے رابطے میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے وزیراعظم کی پلٹیکل جسٹری ہیں ڈاکٹر آصف کرمانی انہوں نے ان سے رابطہ کیا بھرپور کوشش کی گئی ہے ان کے وہ تمام تحفوظات دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کے علاوہ کچھ پیش کشیں بھی کی گئی ہیں پیش کش بھی کی گئی ہے کہ آپ واپس آ جائیے ہم آپ کے جو گریونسیز ہیں وہ بھی دور کرتے ہیں اور کچھ اور معاملات بھی آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اب ریاض پیزل صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو کہہ چکے ہیں کہ وہ تھو کر چاٹتے نہیں ہے لہذا میں واپس نہیں ہوں گا آپ دیکھتے ہیں کہ پیش کش بھی کافی بھاری ہوئی ہے ایفرٹ بھی بہت زیادہ ہے کیا وہ واقعی واپسی کا راستہ اختیار کرتے کہ نہیں کرتے لیکن انہوں نے بھی ہلکا سا ایک راستہ چھوڑا ہوئے عمران خان سے بڑی پیش کش ہوئی ہے یا چھوٹی ہوئی ہے یہ تو بتاتے ہیں عمران خان کو پیش کش دی اس لیول کی پیش کش کیا دی تو ایک نوٹس کی تیاری کا عمل نہ شروع ہو جائے لیکن خانج سعید عفیق صاحب نے کافی کوشش کیا کہ انہیں منع کر واپس لائے جائے لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ واپس آئیں تاہم ابھی بھی راستہ پیش زادہ صاحب نے نواز شیف صاحب سے متعلق ابھی بھی ان کا سوفٹ پوشن موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے لئے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر تو وزیراعظم نواز شیف صاحب نے ان کی جو تحفظات تھے کیا وہ دور کرنے پر امادہ ہوتی ہے نہیں ہوتے فیصلہ اس کے مطابق ہوگا لیکن ریاض حسن پیزہ صاحب اس وقت ڈٹے ہوئے کہ وہ واپسی کے کوئی راستہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے میرے خیال چھیک ہے یعنی تمام کشتیاں جلا کر آگے چلنے کی بات کی ہے لیکن اگر اگر ان کو سب سے زیادہ پرابلم فواد حسن فواد صاحب سے تھی تو آپ کو لگتا ہے اتنی اہم شخصیت حکومت کی اتنی اہم شخصیت فواد حسن فواد صاحب اکثر ایسے ایسے ڈیسیجنز لیتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر آزم صاحب کی ثواب دید ہے وہ لیتے ہیں ایسے ڈیسیجنز وہ اکثر اوقات فواد صاحب ہمیں لیتے ہوئے نظرات ہیں یہ بتائیے کہ کیا ایسی چیز بھی سامنے آسکتی راو صاحب ایکسپیکٹیشن ہے کہ فواد حسن فواد صاحب ان کو خوش کرنے کے لیے فواد حسن فواد صاحب کچھ رہا سا ناراض کیا تھا اگر ان کو ناراض کرنا ہوتا تو وہ میرے خیال ہے ڈان لیکس کی ریپورٹ منظر آم پہ بھی آ جاتی اور اس کی ریٹیل بھی لوگوں کو پتا جل جاتی اس میں قربانی کے بکروں کی بجائے کوئی صحیح پروپر انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن کی صحیح جو ریپورٹ ہوئی ہے جو پروپر لی وہ بتائی جاتی کہ کیا ہوا اب میرے خیال ہے ڈان لیکس تو شاید بتائی نہ کیونکہ اس میں جچ نے قربانی کے بکرے بنانے کی کوشش کی وہ قابو نہیں آرہے ان کے تو اب نیا قربانی کا بکرہ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن فواد حسن فواد صاحب یا بیوروکریٹس کے ذریعے جو سیاست کا طریقہ کار ہے میاں صاحب کا اس سے یہ صورتحالہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ کہیں پبلک گیترنگ میں بھی جاتے ہیں یا کہیں ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں لوگوں نے کٹا ہونا ہوتا ہے وہاں پہ اتنی شدید سکروٹنی کی جاتی ہے کہ کوئی مخالف نعرہ نہ لگ جائے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے ایمبرسمنٹ کریئے کو تو یہ نتیجہ ہوتا ہے اس قسم کی سیاست کا فواد حسن فواد صاحب نو ڈاؤٹ اس وقت کہہ لے کہ بہت پاورفل شخص ہیں پرائیم میسٹر ہاؤس میں اور ان کے اوپر جس قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں باز گشتین کی بہت عصر سے چلی تھی اب تو برہ راست یہ کام شروع ہو گیا وزیراعظم کے داماد بھی ان کے بارے میں بول چکے ہیں مسلم لیگ نون کے اور ایم این ایز بھی ان کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں جس طرح سے یہ اپنی مرضی چلاتے ہیں ہر چیز میں بیروکریٹس کی پروموشن ہو یہ نکالنا ہو کسی کو رکھنا ہو جس طرح منسٹری کو نہیں پتا منسٹر کو نہیں پتا اور وہ ڈی جی سپورٹس کو فارق کر دیا جو بھی ان پیلیگیشنز ہو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نیک پاک ہوں گے لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے منسٹری کو لوپ میں لے کے کوئی پروپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس کی کوئی سال پرانے قصے کے بنیاد اگر بنا کے آپ کرنے کی کوشش ہے تو اس سے بدنیت ہی ظاہر ہوتی ہے اس کی جو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں پرائیم نسٹر کے لیے خاص طور پر موجودہ جو سیچویشن ہے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ابھی اس طرح سے کھلا دیا معاملہ پاناما کا جب تھوڑا سا لوگوں کو یقین ہوگا مسلم لیگ نون کے اندر میں نے پہلے بھی بات کی تھی تو اس میں بھگدر مچنی ہے یہ تو ایک ذاتی وجہ پہ ہو گیا ان کا لیکن اس میں بھگدر مچنی ہے میاں صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے خیال کرنا چاہیے اور اگر فواد حسن فواد کے ان کو اتنا اعتماد ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ ان کے لیے ایک بڑی آسان راستہ ہے جس میں وہ ہائی مورل گراؤنڈ بھی لے سکتے ہیں وہ سٹیپ ڈاؤن کریں کہیں جی انویسٹیگیشن ہونے دیں فواد حسن فواد کے ہوتے ہیں وزیراعظم کی کمی تو ویسی محسوس نہیں ہوگی میں اب وزیراعظم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جیسے وہ باہر علاج کے لیے گئے تھے نوٹیفائی کر دیا تھا ایک خبر میں خبر انکشاف کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ جو سارا معاملہ ہوئے ہیں ڈی جی سپورٹس اختر کے دواز بنجیرہ کو ہٹانے سے متعلق میں آپ کو باوصول طریقے سے کہہ رہا ہوں اور یہ ان کی موطلی وزیراعظم کی منظوری اور ان کے نوٹس ملائے بغیر ہوئی ہے اب آپ یہ سن کر ہران ہوں گی کہ وزیراعظم کے پرنسٹیپل سیکٹیف فواد نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا کیوں ہے ایک اور اتنی اہم شخصیت یہاں موجود ہے جنہیں صرف ریاض حسین پیزارہ صاحب جانتے ہیں جن کا نام ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا شاید آنے والے جنوں میں آجائے آپ یہ سن کر ہران ہوں گے کہ وزیراعظم کے پرنسٹیپل سیکٹی نے اس شخصیت کے کہنے کے اوپر وہ کچھ عرصہ قبلی وفاقی حکومت پر انہیں لائے گیا ہے ابھی تک ان کا نام منظر عام پر نہیں ہے انہیں ایک بڑا ادھا دیا گیا اس وقت اور وہ ادھا وزارتے بین و سپاہی رابطہ میں ہی دیا گیا ہے آپ ہمیں نام نہیں بتا رہے لگے نام ابھی میں نہیں بتاؤں گا ان کے کہنے کے اوپر حواظن فاظ صاحب نے اپنا بڑا اقدام کیا ہے وہ شخصیت کس کے ادھر اہمیت کے حامل ہوں گی وہ پھر کسی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں یہ سمجھاتے ہیں نا پیزادہ صاحب کی جو ہے یہ عمران خان کی طرح کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جیسے وہ نام بتا چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اپنے ذرائع کا بھی تھوڑا سا پروٹیکشن کرنی ہوتی ہیں ان کا بھی خیار رکھنا ہے میں بھی ایک بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز نہیں ہے کہ دو سال سے ایک اور بھی سندھ سے وزیر ہیں جو بہت نالا ہیں اس وقت بھی جانا چاہ رہے تھے اب ان پر پیپلز پارٹی کی طرح بھی پریشر ہے کافی تو وہ میرا خیال ہے وہ بہت جلد اعلان کر دیں گے چلیے یہ بہت انکشافات ہو رہے ہیں میں آپ سے بھی کچھ ہی دنوں کے اندر نام پوچھوں گی اور آپ سے بھی ضرور جاننے کی پوشت کریں گے کہ شخصیت کونسی ہے لیکن ابھی فی الحال اگلے ٹاپکی در چلتے ہیں وزیراعظم صاحب نے اس چیز کا نوٹس لیا یا نہیں لیا لیکن ایک چیز کا نوٹس ضرور لیا جس وعدے کی بنیاد پر وہ الیکشنز جیت کر ادھر آئے تھے اور وہ تھا بجلی کا بہران بجلی کا بہران بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوڈ شیڈنگ بے کابو ہوتی جا رہی ہے اس جن کو بوتل میں ڈالنے کے لیے اجلاس پہ اجلاس طلب ہو رہے ہیں لیکن کیا یہ جن کابو میں آ سکے گا یا نہیں کوشنگ تو یہی ہے کہ کسی حق تک اس کو کابو میں کر لیے جائے جو جن بپنا ہوا نا اٹلیس اس کو کنٹرول میں کر لیے جائے کبھی ایک بار اور تھوڑی سی حرکت کرے تو چلے گا لیکن یہ نہ ہو کہ وہ ہر وقت ہی بے کابو رہے وزیراعظم نوازشی صاحب میں ایک ہفتے میں تیسری مرتبہ اور گزشتہ بیس روز کے دوران پہلی مرتبہ چار سالوں کے دوران کہ انہوں نے بیس دنوں میں چوتھا ایتہ بنائی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے اور ابھی تک وزیراعظم خائف ہے وہ مطمئن نہیں ہوئے گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا کہ جو خاجاصف صاحب کے ٹوئٹ سے آئے روز اب ٹوئٹ ایشو ہونا شروع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو ان آن آن آنونسٹ جو لوڈ شیڈنگ ہے فورس لوڈ شیڈنگ ہے وہ ختم کر دی گئی ہے ملک برکندر ٹوئٹ پہ مینشن ہوتا ہے ماریح نواز صاحبہ بھی آج کل کہہ رہی ہے کہ بتائیے کہاں لوڈ شیڈنگ ہوئی لیکن اس کے باوجود وفاقی وزیر کے اسٹوئٹ کے باوجود اور وزارت پانی و بجلے کے اس ترجمان کی جاری ہونے والے بیانات کے باوجود وزیراعظم نے گزشتہ روز کہا ہے کہ انہیں حالیہ لوڈ شیڈنگ بھی منظور نہیں ہے اس کے در مزید کمی آنی چاہیے اور اس کے بعد گزشتہ روز کے جلاس میں وزیراعظم نے دوبارہ مطالبہ کیا ہے مطالبہ تو نہیں کہہ سکتے انہیں نے دوبارہ ڈریکشن دی ہیں کہ جو بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے پچھلے پندرہ بیس دنوں کے دران جن کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ان کا آہ تائین کر کے انہوں کے خلاف کاروائی کی جائے خواہد آسیل صاحب ہی چاہٹ کا شکار ہیں کہ وہ کس کے خلاف کاروائی کریں ان کی بھی ذمہ داری تھی نیچے سٹیٹ منسٹر اتنے ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا کیسے کریں یونیس ڈاگا صاحب صاحب ایک سیکٹی وہ اس سے آہ پہلے جلاس میں آکے پوری پریزنٹیشن دی انہوں نے ملبہ جس جس پر ڈالنا تھا وہ ڈال کے وہ تو جا چکے ہیں لیکن وزیراعظم کہتے ہیں کہ نہیں ان لوگوں کا تائین کیجئے جنہوں نے ان کے لیے مشکلات پیدا کی اور صورتحال کو خراب کیا لیکن اس کے ساتھ اب وزیراعظم نے دوبارہ ہدایات کی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کیا جائے اگرچہ کہ وزارتہ خزانہ ایڈیشنل پیسے جاری کرنے مالی ہے ایک سو ساٹھ ارب روپے کی بچت کی ہے وہ بچت کہاں گئی ہے آپ نے لوسز لوسز میں کمی کی ہے وہ کمی کہاں گئی ہے سرکاری پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداواری صلاحیت کو بڑھایا گیا وہ کہاں پہ ہے جو آپ نے مطالبے کیے تھے کروڑوں روپے خرچ کر کے آپ نے ایڈویٹیزمٹ کروائی ان مطالبوں کی روشنی میں آپ صورتحال کو بہتر بنا کے دکھائیے عساق دار صاحب نے دو ٹوک کہا ہے کہ وہ ان کے پاس بجٹ جو مالی غوہ مالی سال کا بجٹ ہے اس میں مزید کشن موجود نہیں ہے کہ وہ سبسیڈی کے مد میں رقم جاری کریں جو کرنا ہے وزارت پانیو بجلی کریں وزیراعظم نے اب ٹاسک دیا کہ رمضان مبارک میں لوڈ شیڈنگ کم بھی ہونی چاہیے اور ہم نے ایک پر پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ کوئی چھے سے زیادہ آئی پی پیز ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں ان سے جس کنیشن پر بھی بجلی خریدی جا سکتی ہے وہ خریدنے کی تیاری کی جائے چلی اچھا راو صاحب یہ بول تو دیا گیا کہ کشن نہیں ہے وزارت پانیو بجلی کو ٹاسک بھی دے دیا گیا لیکن رمضان کے اندر ابھی جس طرح سے لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے آپ کو نظر آرہے ہیں کہ رمضان لوڈ شیڈنگ فری گزر سکے گا یا وہی ہوگا جو دعوے کیے جائیں کہ جی نہ تو سہری میں کوئی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نہ افتاری میں ہو رہی ہے لیکن ایکٹوال آن ڈ گرانڈ ہو رہی ہو گی حکومت کی جو کشتی ہے پہلے ہی توفان میں گھری ہوئی ہے اور اگر رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوگی تو روزہ داروں کی بددوہوں سے میرا خیال ہے بالکل ہی کام تمام ہو جائے گا یہ میاں صاحب میں پہلے بھی ایک دفعہ کہا میں نے یہ ڈائریکٹلی میاں صاحب کی رسکونسیبیلیٹی ہے دوزار تیرہ کے الیکشن کی جو پوری کمپین ہے اس کا مین تھرست جو تھا جو جس پہ سب سے زیادہ انہوں نے فوکس کیا یا جس پہ سب سے زیادہ متون کیا انہوں نے پیپلز پارڈی کو وہ یہی تھا بجلی کا دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ تک اس پہ کمپین چلاتے رہے پنجاب میں بھی اور آہ ویسے بھی اور اب آہ دوزار تیرہ کے الیکشن ہونے اسی نعرے پہ لڑا ہم اندھیرے ختم کر دیں گے اجالوں میں بدلنے گے اندھیروں کو جس قسم کے نعرے اور دعوے کیے جاتے ہیں تو وہ براہ راست خود ذمہ دار ہے پھر دوسری وجہ سے دوسری یہ وجہ ان کی ذمہ داری کی کہ وہ خود براہ راست مانیٹر کرتے رہے اس کو یہ میٹنگ ابھی تو چار کی ہیں اس سے پہلے بیشوار میٹنگز کر چکے ہیں ہر دفعہ وہ اعلان ہوتا تھا جو پریسلیز آتی تھی ایک ٹپیکل قسم کی کہ یہ ہو گیا ہے اتنی میگا وارٹ بجلی ایڈ ہو رہی ہے اتنی ہو رہی ہے اتنی ہو رہی ہے اتنی ہو رہی ہے اتنی ہو رہی ہے تو جب ہم end of the day جب کاؤنٹ کرتے ہیں ابھی تک اگر بھکی کو ڈالے تو شاید کو نو سو یا آٹھ سو میگا وارٹ بنتی ہے اگر ہوئی ہے برنہ ڈائی سو بھکی کا آپ نے کہا کہ پانچ دن کام کیا اس کے بعد پھر وہ وہ دندیپور اور بھکی کا تو یہ جو انجام پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے محترمہ مریم صاحبہ کی بات کی کہ وہ ٹویٹ کرتی ہے کہ جو مجھے بتائیں کہ کہاں بجلی نہیں آ رہی ہے وزیراعظم ہاؤس بھی ایک مارنیٹنگ سسٹم بھی لگا دیا گیا ہے اس کے باوجود یہ صورتحال بہتر نہیں ہو رہی ویسے اسلامباد میں بہتر ہوئی ہے موسم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی اسمانی مدد تھوڑی سی جو آگے پتہ نہیں لوگوں پہ انہوں نے ترس کھایا یا خواجہ آسف صاحب کی اللہ تعالیٰ کو لوگوں پہ ترس آیا ہوگا مخلوق خدا پہ یہ لوگ تو ترس کرتے نہیں اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے اس کے لئے تو سب برابر ہیں ان کے تو اپنے پیارے صرف ہیں جو جن کو یہ سمجھتے ہیں باقی تو کسی کو یہ کیلے مکوڑی سمجھتے ہیں عوام کو اگر بھوک میں مر جائیں گرمی میں مر جائیں دوائی نہ ملے تعلیم نہ ملے صحت ٹھیک ہو نہ ہو ان دوسرے امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ آپ نے آئی ای ایم ایف سے پرومیز کیا ری سٹرکشن کا پرومیز کیا آپ نے ڈسکوز کی پرائیوٹیزیشن کا پرومیز کیا ساری چیزیں آپ نے ان کے ساتھ پرومیز کرنے کے بعد ایک سٹیپ آپ نے اس طرف نے دیا جسے آپ کی ایفیشنسی اور اس کی ڈسٹریبیوشن اور باقی چیزیں اس کی امپروو ہوں بہتر ہوں چوری کام ہو آہ لائن لاؤسز کام ہو اس طرف تو آپ نے ایک سٹیپ نہیں لیا اور اب آپ آپ بڑھا بھی دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا اس پر پرڈکشن بڑھنے سے کیا فرق پڑے گا آپ نے فرمایا آراؤس صاحب مونٹرنگ کر رہے ہیں خویت کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ جو کہ ٹھیک ہے ایک پوزیٹیو فدم ہے لیکن اس سے لوڈ شیڈنگ تو نہیں ختم ہوگی لوڈ شیڈنگ تو تب ختم ہوگی جب ہم لوگ ایکنومکل آن گراند پاور پلانٹس لے کر آئیں گے اور ایسے پاور پلانٹس لے کر آئیں گے جو چلتے رہے ہیں کچھ کچھ ارسے بعد ظاہر آپ خالی پلیٹ سامنے رکھ کے کھانا کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہیں تو وہ بیٹ تو نہیں بھرے گا نا اس سے آپ کے پاس بجلی ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو دیں گے کیا پھر آپ کی جو آپ نے جو آپ کا انفرس چکچر ہے وہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کا پروبلم ہے اس کا بڑا سیریس قسم کا پروبلم ہے جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے کل میرے خواہ ڈسکس ہویا لاہور مٹیاری جو ٹرانسویشن لائن ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ریزرویشن تھی وہ انہوں نے کسی اور کے خاتے ڈال دیا کہ ان کی وجہ سے لیٹ ہو گیا اور یہ اس طرح ہو رہا ہے اس طرح بارڈر سے دور کرنی پڑ یہ لائن بھئی پہلے سوچ لو کس سے پوچھ لو بھاولپور کا اس کو بنیاد بنا کے اپنی اپنی نالاکی کو اس میں چھپانے ہی کوشش کر رہے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ویسے تو ہمارے یہاں عام کرزے لیے جاتے ہیں کرزے معاف کرائے جاتے ہیں کروڑوں کے کرزے عربوں کے کرزے ہوتے ہیں لیکن جب ذریعی کرزے کی بات آتی ہے تو بات کس مختلف ہوتی ہے ابھی سٹیٹ بینک کی جانب سے منظور جو ذریعی قرض ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے سوحیر صاحب کیا نہیں روہ مالی سال کے سٹیٹ بینک کو پاکستان کی جانب سے زراد کیلئے زریعہ شعبے کے لئے ریسکندر کسان بھی شامل ہیں زراد سے وبستہ جو سنت ہیں وہ بھی شامل ہیں ان کے لئے ساتھ سو اور اوپے کی کریڈٹ لائن فکس کی تھی ریسکندر زریعی ترقیہ تھی بینک کیلئے بھی اس کے لئے لیمٹ فکس کی گئی اور دیگر جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں اور اس کے ساتھ جو زریعہ شعبے کے لئے کام کرنے والے مایکرو فنانس لیول کے پر بینکس کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی لیمٹ تھی اب روہ مالی سال کے نو ماہ کے دوران جو فگر سامنے آئے ہیں وہ سات سو ارب روپے میں سے چار سو نو ارب روپے جاری ہو چکے ہیں یہ ایک اچھی اس مردبہ کافی سپیڈلی ڈسپرسمنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے لیکن ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر شباہ شیف صاحب نے خصوصی توجہ لی کافی پتیدی تھی اس کے اندر اور ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمی نون کے کتسانوں نے قوم اسمبلی کے جراس میں پروٹیسٹ بھی کیا تھا ایک تو ذریع کرزوں کے پر اس کی مارک اپ کی شرح بہت زیادہ تھی اور اس کے بعد اس کا پروسس تھا وہ بہت کمپلیکیٹر تھا لیکن پنجاب کے اندر شباہ شیف صاحب نے کچھ ایفرٹس کی اور اس کے ساتھ مفاقی حکومت کی بھی کچھ ہدایہ جاری تھی تو پنجاب کے اندر اب نے دیکھا کہ روہ مالی سال کے نو ماہ کے دوران تین سو اکسٹر روپے جاری ہو چکے ہیں جبکہ سندھ میں صرف اٹیس ارب ساٹھ کروڑ پہ جاری ہوئے ہیں اس کے ساتھ جو بلوچستان کے کسان ہیں وہاں پہ کافی مسائل لوگوں کو ابھی بھی آ رہے ہیں کسانوں کو ان کو اس طریقے سے جو یہ رکم تھی اس کا اجرا نہیں ہو سکت صرف تیس کروڑ پہ جاری ہو سکے ہیں بلوچستان کے لیے اس کے بعد ازاد جمہو کشمیر کے لیے ستر کروڑ پہ اور گلگت بلتستان کے لیے تیس کروڑ پہ جاری ہوئے ہیں اب اس کے اندر جو چار سو نو روپے کی رکم ہے اس میں سے دو سو بارہ روپے جو ایک خطیر رکم ہے یہ جو ذرات کی شعبے سے وابستہ مختلف سنتیں ہیں انہوں نے حاصل کیے ہیں اس کے ساتھ جو کسانوں کا بنیادی مطالبہ تھا جس کو ابھی تک اڈریس نہیں کیا گیا اگرچہ کہ ایک نیشنل بینک کو پاکستان نے یہ یقین دہانی کروای تھی کہ روہ مالی سال کے دوران وہ ذریع ترقیاتی بینک کے مقابلے میں کم شرح سود کے اوپر کرز فراہم کرے گا حالانکہ ذریع ترقیاتی بینک کا یہ منڈیٹ ہے کہ وہ کسانوں کو کم مارکر کے اوپر کرز فراہم کرے لیکن ذریع ترقیاتی بینک کے اندر جو اس کو مسائل ہیں کرپشن کے مسائل کا سامنے ہے اور ماضی میں جتنے اربوں روپے کے کرز ماف کروائی گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری فنانسنگ کاؤسٹ اس حد تک اب بڑھ چکی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ ہم اٹھارہ پرسنٹ تک مارکہ کسانوں سے چارج کریں اگر حکومہ چاہتی ہے کہ ذریع ترقیاتی بینک کسانوں کو کم شرح پر کرز فراہم کرے تو ہمیں سب شرح فراہم کی جائے تو اس وقت پہلی مرتبہ یہ دیکھنی میں آ رہا ہے کہ ذریع ترقیاتی بینک زراد کی بہتری کے لیے قائم کیا گیا وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر اٹھارہ فیصد جو کہ تمام بینکوں کو زیادہ مارک اپ کریٹے اس کے اوپر کسانوں کو کرز فراہم کرے اس سے بڑا کلیرلی نظر آتا ہے راو صاحب مطلب کمیرشل بینک کم مارک اپ لیتا ہے ذریع ترقیاتی بینک زیادہ مارک اپ لیتا ہے یعنی کسی عام شخص کو گاڑی خریدنے کے لیے گھر خریدنے کے لیے تو آپ کرزہ دینے کو تیار ہیں وہ بھی کم مارک اپ پر کم شرح سوٹ اور جب اگریکلچر کی بات آتی ہے ذریعات کی بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے کہ ٹھیک ہے باہر سے منگوالے تھے ڈالے بھی باہر سے منگوالے تھے کیلے بھی باہر سے منگوالے تھے سبزیاں بھی باہر سے منگوالے تھے پریورٹی تو صاف سامنے آ گئی بلکل کسانوں کے حوالے سے یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ ٹیک ریکارڈ نون لیگ کا کبھی بھی اچھا نہیں جا جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو سفر کرتے ہیں وہ کسان ہی ہوتے ہیں ایک ایز ایک کمیونٹی اس میں سبسیڈیز کی بات ہو انپوٹس کی بات ہو اوورال اس کے ریٹس کی بات ہو بجلی کی صورتحال جیسے اب ہے وہ ایک اور کہلیں کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان چیزوں میں سے اور زیادہ ہو گیا پانی کی کمی جو ہے وہ ایک مزید کہلیں کہ اس کے لیے مشکل کا باعث بندی ہے کسانوں کے لیے پھر یہ ابھی ہم نے گندم کے حوالے سے ذکر کیا اس کو لے ہی نہیں رہے اب کو اٹھا ہی نہیں رہا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ وہاں اگر آپ پیسے دیں گے تو آپ کی گندم اٹھائی جائے گی یہ ساری مشکلات موجود ہیں دیکھیں ہم پھر انہی کنڈیشنز کہیں ہم کنڈیشنز مانتے ہیں کہیں ہم نہیں مانتے جہاں لوگوں کے بھلے کی بات ہو وہاں ہم نہیں مانتے کسانوں کو سبسیڈیز دینی چاہیئے میں آپ کا پوائنٹ مکمل کروں کہ مجھے بھی بیک کی طرف جانا رہا صاحب اس پوائنٹ کو مکمل کریں گے کیونکہ زراعت اپنے ملک کو جب زرعی ملک کہتے ہیں جب ایک رکلچرل کنٹری کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر زراعت کا یہ حال ہوتا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس شناخت سے ملک پہچانا جاتا ہے کیا آپ کے لئے غزر ہوتی ہے یا نہیں ہے بریک کی والا بات ملکم بیک آپ کی بریک زراعت کی بات کر رہے ہیں اور کسانوں کے حوالے سے کسانوں کو دیے جانے والے کرزے کی بات کر رہے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ کسانوں کو دینے والا کرزہ دینے والا بینک کی سب سے زیادہ شرحصود وصول کر رہے ہیں سب سے زیادہ مارک اپنٹ ہے صاحب آپ کا پوائنٹ مکمل میں یہ کہہ رہا کہ انٹرنیشنل جو آرگنیزیشنز ہیں وہ کسانوں کے بارے میں اگر آپ کو رسٹک کرتی ہے سبسیڈیز نہیں دینی آئی ہے میں گورڈ میں آپ فوراں مان لیتے ہیں اگر آپ کو وہ پاور سیکٹر کی ریسٹرکشن کی بات کرتے ہیں ایب بی آر کی ریسٹرکشن کی بات کرتے ہیں تنظیمیں نو کریں اس پہ آپ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا کہ کسانوں پہ ہی ساری بجلی آپ کیوں گراتے ہیں پھر ہم نے کرز کی بات کر رہے ہیں بلوجستان کا ہم نے کیا تھا ذکر ان بچاروں نے تھوڑی سی معافی مانگی تھی کرزے کی سات کروڑ تھی سات ارب سات ارب تو وہ اس کو آپ دینے کو تیار نہیں ہے اب بزید سے بزید آپ کہتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں حصہ ان کا کتنا بند ہے بلوجستان کو اس میں بھی اگنور کیا جا رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہلے کہ ہاؤزنگ سکیمز کے چکر میں جو ہم جو کلٹیویٹڈ لینڈ تھی وہ بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ فوکس آپ کو بلوجستان پر کرنے کی ضرورت ہے بہت فرٹائل لینڈ ہے استعمال نہیں ہوئی ابھی تک کیونکہ اس لیے اس میں جو اس کی کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی وہ بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ کارٹن کراپ آپ کی بہت اچھی ہو سکتی صرف پانی کا مسئلہ یہ تجربات ہو چکے وہ پانی کا بھی وہ مشرف کے دور میں میں نے پہلے بھی ذکر گیا تھا جو رود کوئی ہیں جس کو فلیش فلیڈ ہم کہتے ہیں وہ جب آتی ہیں تو ان کو ٹیپ کرنے کے لیے بہت اچھا ایک پلین بنا ہوا ہے کوئی سو ڈیڑھ سو کے قریب انہوں نے بنانی تھی وہ وہ اب بنائیں وہ اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں ہے آپ نے ایک بند بنانا ہے جہاں پہ آپ نے روکنا ہے اس کو پانی کو پانی کا سٹوریج ہو گا تو آپ کے پورے سال پیسے جارے کرے گی پیسے نہیں کچھ جاری کرتا نہیں لیکن وہ ہنڈرڈ ڈیم پروجیک پہ کام ہو رہا ہے بھی بلوچستان کے اندر سہل صاحب آپ کا بھی پہنچھے نیکہ اس کے ساتھ یہ بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان میں گزشتہ دس سالیں پہلی مرد پیسہ ہوا ہے کہ پور پلینک کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہمارے خات تیار کرنے والے کارخانے ہیں انہوں نے سرپلس خات تیار کر چکے ہیں یوریا کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ حکومت نے فیصلہ کیا اور ٹریڈنگ کارپریشن پاکستان نے امپورٹ بھی اضافی خات کر لی ہمارے پاس دو لاکھ پینتیس ہزار ٹن اضافی یوریا موجود ہے اس کی اب کوالٹی بھی خراب ہو رہی ہے گزشتہ روز اقتصادی رابطہ کامیٹی نے جو اضافی یوریا امپورٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر انہوں نے دو سو روپے فی بوری مزید سبسٹری دیا یہ اٹھاران سو روپے کی بوری تھی اس کو کم کرتے ہوئے تاکہ ہم بیج سکے مارکیٹ کے اندر اٹھاران سو روپے والی بوری اب ایک ہزار پی تک لیا ہیں ایک ارد روپے اس جو گزشتہ روز انہوں نے منظوری دیا ایک ارد روپے سبسٹری دینے پڑے گی کوئی یہ بتانے کو تیار نہیں جب پاکستان کے اندر سر پلس یوریا کی پیداوار ہو رہی تھی ہم ہمارے کار خانے بنا رہے تھے تو کیوں اضافی یوریا امپورٹ کرنے کی اجازہ دی گئی سیئے بوجھ کون برداشت کر رہے ہیں عوام اور قومی خزانہ سامنے آئے اب ایک اور انکشاف وہ کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اس بات کرنے کے لیے ہمیں ساتھ موجود ہے جواد عوان صاحب سیکیورٹی آنلسٹ ہیں اور سینئر رپورٹ ہیں جواد صاحب بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا جواد صاحب نئے کیا انکشافات لے کر آئے ہیں دیکھیں نورین لگاری جس کو اس ماہ کے دوسرے ہفتے میں ایک آپریشن پنجاب سوسائٹی میں کیا تھا فوج کے ایک خفیہ ادارے نے اس میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا یا اس کو ریسکیو کہلیں کیا گیا تھا اس میں اس کا شوہر جو ہے محمد علی جو دائش کا ایک مین جو سلیپر یونٹ تھا ابو فوجی جو دائش پنجاب کا سربراہ ہے اس کے لیے اس کا مین سلیپر یونٹ تھا لاہور میں اس آپریشن کے دوران جو کہ ابو فوجی کے خلاف تھا اس میں ابو فوجی تو نہ ملا لیکن اس کا سلیپر یونٹ جو اس کا شوہر تھا وہ مارا گیا اور اس کو انہوں نے کسٹڈی ملیا تو اس میں جو نئی اور ایک بڑی اچھی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک ڈی ریڈیکلائزیشن کے پروگرام سے گزارا جا رہا ہے نورین لگاری کو تاکہ اس کو کچھ عرصے میں جو اس کے معاملات جو ہیں زینی کاؤنسلنگ کے ذریعے درست کر کے اس کو اس کے گھرونوں کے ساتھ ری یونائٹ کر دیا جائے دیکھیں اس طرف جو سیکیورٹی کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں یہ سوچ ہے کہ اس قسم کے جو نوجوان ہیں جن کو بھٹکایا جا رہا ہے ان کو اس قسم کے پروگرام سے گزار کے ان کی فیملیوں کے ساتھ اور سسٹم میں اور دوبارہ ایک سوسائٹی میں ان کو ری انٹیگریٹ کیا جائے ری یونائٹ کیا جائے فیملیوں کے ساتھ تاکہ جو لوگ ان کے ساتھ ان کو بھٹکانے کا یا دوسری طرف لے جانے کا جو کام کر رہے ہیں ان کی ایک شکست جو ہے وہ ملٹینسی کے علاوہ ایک ذہنی لیول پہ بھی ان کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑے اس میں میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو نورین لگا رہی ہیں تین مذہبی سکولر اور ایک ٹیم ہے سیکالوجیس کی سیکیٹریس کی جو اس کو کانسلنگ جو ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہیں سکتہ جو تین مذہبی سکولر ہیں انہوں نے خاصی دائش کی جو ان کی آپ کہہ لیں ایک نظریاتی یا جو بھی ان کا نظریہ ہے اس پہ ان کی خاصی گہری نظر ہے انہوں نے اس کو خاصا سٹیڈی کیا ہوئے ہیں اس کے بیک ڈروپ میں وہ اس کی کانسلنگ کر رہے ہیں اچھے اس میں یہ ہے کہ جو ڈی رینکلیزیشن کے پروگرامز تھے یہ اپنا جو تھے اپنے کرنل شجاہ خانزادہ شہید جو ہیں انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا پنجاب میں اور انہوں نے کچھ اس طرح کیا تھا کہ انہوں نے اسکری اداروں کے ساتھ ملکے ان کی خاصی ان کے ساتھ کوپریشن تھا اور کارڈینیشن بڑا اچھا تھا تو جو لوگ جو ملٹنٹس پکڑے جاتے تھے جو میڈ رینکنگ تھے یا جن کا کوئی ملٹنسی سے براہ راست واسطہ نہیں رہا تھا انہوں نے کچھ سیریس اٹیکس جو ہیں وہ لانچ نہیں کی ہوئے تھے ان کو وہ اس پروگرام سے وزارتے تھے اور پھر ان کو مختلف جو ہنر ہیں وہ سکھا کے تو ان کو واپس لائف میں وہ واپس لائے جاتا تھا ایسے تجربات جو ہیں وہ القاعدہ کے لوگوں کے ساتھ سعودی عربیہ میں بھی کیا جا چکی ہیں ایجپٹ میں بھی ہوئے ہیں جوڈن میں بھی ہوئے ہیں یعنی اس کا کانسپٹ جو ہے ڈی ریڈکلائزیشن کا یہ ہمارے پاس ہم نے کو اس کو لرن کیا تھا فرام میڈل اسٹ سوال صاحب کیونکہ دی ریڈکلائز کرنا ہے کسی کی سوچ کو تبدیل کرنا ہے اور ساتھ سسائیٹی کا ایک اہم فرد بنانا ہے اس کو کہ مقفال کردار ادا کر سکے سسائیٹی کے اندر تو اس کے اندر صرف اور صرف وہ شخص کی سوچ تبدیل کرنا یا فیملی کو واپس اس کو ایکسپٹ کرنا تو مسئلہ نہیں ہوگا یہ بھی مسئلہ ہوگا کہ سسائیٹی اس کو کتنا ایکسپٹ کرے گی اور ہمارے اکثر اوقات اگر کسی کے اوپر ایک سٹیگما لگ جائے اگر کسی کے اوپر ایک داغ لگ جائے تو اس کو ایکسپٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا سسائیٹی کے لیے اس کے لیے کیا کیا جائے دیکھیں یہ تو اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ آپ ہم سب لوگ ہم سسائیٹی کا حصہ ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے جہاں پہ وہ اپنے گھر میں واپس جائے گی اس کے اردگیر جو اس کے جتنے نیبرز ہیں جو اس کے لوگ ہیں ان کے عشدار ہیں ان کے ملنے والے ہیں ان کے دوست ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایکسپٹ کریں ایک نئی لائف کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کریں تاکہ جو ہے باقی موثر پیغام بھی جا سکے اور اس کے اردگیر رہنے والے ہو سکتا ہے کئی نوجوان ہو جن کے کوئی تیلٹ اس طرف ہو ان کو بھی اسی آئیڈیا ہو کہ اس کا نقصانات ہیں فائدہ کوئی نہیں ان کو اندازہ ہو کہ وہ لوگ ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں وہ لوگ ان کو دوسری طرف بھٹکا کے دوسری لائن کے اوپر لگا کر اور کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو ایک جیکٹ دیکھے اور کسی جگہ پہ کوئی ٹارگٹ دیکھے تو ان کو صرف ایک ایکسپلوڈ کرنا چاہتے ہیں ان کا صرف اتنا مقصد ہے جس کا نام انہوں نے غلطی سے جو ہے وہ دیا ہوئے جہاد کا اور جس کو انہوں نے مذہب کا رنگ دیا ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو ہم سوسائیٹی کا ہم سب لوگ حصہ ہیں اس میں میڈیا بھی ہے اور اس میں دوسرے بھی ہیں بلکہ ہمارا رول جو اس میں زیادہ بنتا ہے کہ جب بھی جس وقت بھی اس کو واپس ریجونیٹ کیا جاتا ہے تو میڈیا اس کو کچھ پروجیکٹ بھی کریں اور ان کے اردگرے جو لوگ ہیں ان کے جیسے ہم اور بڑے دیگر پروگرامز میں انٹریوز بھی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی کرتے ہیں ان کے فرنڈز اور فیملی کے بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم رابطے کر کے یہ کام بھی اس قسم کا ہم بھی فریضہ انجام دے یہ بنیادی طور پر اس کا آغاز سوات میں کیا گیا تھا یہ ریبلیٹیشن کا سارا وہاں پہ انٹرنیشن ایکسپرٹس کی ختمات بھی آسکتی گی اب آپ پنجاب کے بھی بات کریں دوسرے صوبہ میں بھی اس قسم کا نظام ہے اور پنجاب میں اب تک ریبلیٹیشن کے آپ کے اندازے میں کتنے لوگ جن کی ریبلیٹیشن ہو چکی ہے اچھا راؤ سب وہ سوات آپریشن میں اس کا بالکل آغاز ہوا تھا لیکن وہاں پہ کئی تجربات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے لیکن اس کا پہلے ٹیسٹ کیس وہ ہی تھا وہاں پہ آپریشن راہ راست جو ہے جنرل کیانی کے زمانے میں جب ہوا اور جب جنرل یا زبان نے اس کو کنکلوڈ کیا تھا اور جنرل ہمارے جو آرمی چیف کے لائن میں تھے ملتان کے فارمر کور کمانڈر جو ہیں یہ ان کے زمانے وہاں پہ آغاز ہوا تھا یہ آپ کہہ لیں کہ برین چائلڈ جو ہے اسی ملٹری لیڈرشپ کا تھا پنجاب میں اس کی تعداد جو شجاہ خان زیادہ شہید نے بتائی تھی ہمیں اس کی تعداد وہ بھی اباب ہنڈر تھی لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو تھے میں نے اس کو ریپورٹ کیا تھا بقیدہ یہ پروگرام یہاں پہ شروع ہوا ہے اور اس میں انہوں نے سیکنڈ تھرڈ ٹیر جو ہیں وہ بنا کے ان کی نمبرنگ کی ہوئی تھی کہ کن کن لوگ کو اس پروگرام میں لانا ہے ابھی اس کو ہم دوبارہ ایک پنجاب گورنمنٹ سے دوبارہ بھی چیک کریں گے کوئی اس پہ کیا کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ابھی اس کو کو فوکس نہیں کر رہی ہے جہا خان زیادہ بڑا اگریسیب بھی اس چیز کو فوکس کر رہے تھے جو کہ ایک بڑا اچھا ایڈیا تھا سیئی کہ جوا دوان صاحب بہت شکریہ اور واقعی مرشو جہا خان زیادہ صاحب کا بڑا کردار تھا پنجاب کے اندر ٹیررزم ختم کرنے کا وہ اباب تو ختم ہو گیا لیکن ان کا جو آگے عزن تھا اس کو ختم نہیں ہونے دینا اور نورین لغاری جیسی جتنی بھی خواتین یا جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو سسائیٹی کا فال حصہ بنانے کے اندر ہمارا بھی کردار ہے سسائیٹی کا بھی کردار ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک ایسے ریلوے منصوبے کی جس کے لیے ہم چین کے سامنے گئے اور چین رضا بند ہو گیا آپ صفائی کی بات کر لیجئے سیفر کی بات کر لیجئے یا پھر بہت سارے اور چیزیں ہیں یا پاور پلانچ کی بات کر لیجئے چین کو ہم نے رضا بند کر لیے ہم یہ کام بودھ بھی تو کر سکیں بلکل اس کا ہمارے پاس بڑا اچھا انفرسٹریکشن تھا اس کا ہم نے جو ڈولائزیشن بھوٹا صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی کراچی لہور ریلوے ٹیک کی پھر پشاور تک آنی دی تو اس میں ہوا یہ کہ وہ تقریباً لودھرہ سے کراچی تک ہو گئی تھی اور لودھرہ سے لہور تک ہوتے ہوتے اس کو بیس پچیس سال لگ گئے ابھی بھی شاید کچھ اس کا حصہ رہتا ہے میرے ابھی بھی جاری ہے تو یہ بدقسمتی ہے ہماری پھر الیکٹیفکیشن ہوئی اس روٹ کی لہور سے جو خانے وال تک الیکٹیفکیشن ہوئی اس کے تو اب خمبے اور تاریں بھی لوگ اتار کے لے گئے کسی نے اس کے بجلی پہ چلتے تھے انوارمنٹل فرینڈلی سیونٹیز میں یہ بات سوچی جاری جو آج ہم نہیں سوچ رہے یہ میرا خیال اچھی خبر ہے اگر چین بھی کر رہا ہے تو یہ ایک اگر ریلوے بہت بڑا ایک کہلے کے گوڈز کے ریئر کے طور پہ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے مزافروں کی یہ بہت ایک پوزیٹیف ڈویلپنٹ ہے کیونکہ اس میں آپ کوئلے کے جو آپ پاور پلانٹ لگا رہے ہیں اس کو بھی نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ کوئلے کے ٹرانسپورٹیشن مینلی اسی ٹریک پہ ہونے ہیں سہی وال تک بھکی تک یہ سب جگہ پہ سہی وال تک تو آنا ہے میرا خالے یہ ہے کہ جو مشرف کے دور میں ایک ہوا تھا وہ بہت اس کو اچھے طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ تین جنرلز تھے ان کے اوپر کیسز بھی بنے کافی اس پہ ہنگامہ بھی رہا نیب بھی اس کی پروب کر رہا تھا بوگیاں انہوں نے خرید دی وہاں سے اور وہ ان کو پتا نہیں تھا کہ بوگیاں ہمارے جو سائز ہے بوگیوں کی چڑھائی کا اور ان کی چڑھائی کیا ہے وہ زیادہ چوڑی بوگیاں لے اس کے بعد ان کو پریٹ فارم توڑنے پڑے ٹریک بیٹ گئے تو اس قسم کے کوئی غلطی نہ کرے پتا چلے کہ یہاں پہ وہ ٹریک جو بچھا رہے ہیں اس پہ ہماری بوگیاں نہیں چل سکتی پھر آپ کو بوگیاں نہیں غریدنی پڑے سم ٹائم یہ جان دیلیبریٹی بھی اس قسم کی چیز کی جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ جو واٹر چینلز ہیں دنیا بھر میں جو آپ جورب میں خاص طور پر جائیں جتنے انہوں نے دریاں ہیں اس کو کر کے اس کی لائننگ کر کے اس کو وہ ٹرانسپورٹیشن کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ان کی سب سے میجر جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے گلڈ ٹرانسپورٹیشن وہ اس کے ذریعے ہوتی ہے تو وہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اس پہ ایک منصوبہ تو ہے پتہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں کر رہے لیکن میرے خیال سے یہ اچھی خبر ہے چائنا کرے کوئی بھی کرے یہ جلد از جلد اگر ہو جائے لوگوں کو آسانی ہوگی پھر جو ٹرانسپورٹ مافیا ہے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے بہت سے روٹ آپ کے ریل کے ٹرانسپورٹ مافیا کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں ایون مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اسلام بات سے فیصلہ بات کی جو بائی ائر فلائٹ ہے وہ اس وجہ سے ختم ہوگئے کیونکہ ٹرانسپورٹ مافیا کے چاہتا تھا کہ یہ لوگ آسانی سے پہنچ جاتے ہیں ان کو ہماری بسوں میں جانا چاہیے تو اس میں بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اچھا سوہیل صاحب وہ ٹرانسپورٹ مافیا سے مجھے یہ بلور صاحب یاد آجاتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ٹرین نہیں تو چلیں ٹرک کے اوپر یا بس کے اوپر چیزیں وہ بھیجی جا سکتی ہیں منسٹر جب خیال نہ کریں کسی ادارے کا تو پھر کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں لیکن اس کو آپ کس سے دیکھتے ہیں چین کو کوئی چیز دے دینا ٹھیک ہے آپ نے دے دی لیکن پھر اس کی کوالٹی اشورنس وہ تمام سٹینڈرز مینٹین کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کو بھی تو خیال کرنا ہوگا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ منصوبہ اور بلاخر کافی مہینوں سے چین کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیای ترقیاتی بینک کے ساتھ معاملہ جاری تھی اور ایشیای ترقیاتی بینک ساڑھے تین ارب ڈالر پرہم کنے پر رضا مند ہو گیا تھا لیکن اب گزشتہ ہفتہ یہ ڈیویلپنٹ ہوئی ہے چین نے کہا ہے کہ اس منصوبے کے تحت جو سیپے کے تحت کرنے کو تیار تھا کراچی سے لے کر پشاور تک سترہ سو کلومیٹر اس کی لینکٹ بنے گی نیا ٹریک بچھایا جائے گا اور نئی ٹرین یہ چلیں گی اس کے اوپر گوڈز کے لیے اور پیسنجرز کے لیے یہ ٹرینیں استعمال کی جائیں گی چین نے کہا ہے کہ پورے منصوبے کی تعمیر اور اس کے فنڈنگ کے تمام میں نظام چین خود کرے گا جس کے بعد پاکستان نے خیصلہ کیا ہے کہ چین چونکہ رضا مند ہو گیا اور ای پی سے کونٹریکٹر بھی چینی کمپنی ہوگی تو لہٰذا ایشیای ترقیاتی بینک سے اب ہم ساڑھے تین رب ڈالر کا کرز نہیں لیں گے آٹھ رب ڈالر مالیت کے یہ منصوبہ ہے چین ہی اس کو مکمل کرے گا اور اس کی اہم بات یہ کہ اہمیت کا حمل اس لیے بھی ہے کہ ہمارے موجودہ جو ریلوے کا سسٹم ہے جو ہمارا ٹریک ہے وہ اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں اس سے زیادہ میکسیڈ نہیں کر سکتے اور یہ جو ٹریک بچھایا جا رہا ہے اس کے پر جو اس کی منیموم سپیڈ بھی ہوگی اس کو گرنٹی کیا جائے گا ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوگی تو وقت کی بھی بچت ہوگی اور جو اشیاء کی نکلو حرکت ہے نکلو حمل کے لیے یوز ہوگا یہ ٹریک اس کے لیے بھی ٹائم کی بچت ہوگی اور کراچی سے پشاور تک سفر کی بہتر سولیات میسر ہوں گی اگرچہ کہ ہم بہت پیچھے ہیں دنیا بھر کے اندر ٹرین کے شبے کے اندر لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر بھی ہے خاجہ سادفیق صاحب نے کچھ عرصہ قبل ہمیں بتایا تھا کہ انہوں نے ٹرین کے ریلوے کے خسارے پر قابو پا لیا ہے صورتحال بہت بہتر ہے کچھ لوگوں نے ریلوے کے اوپر سفر کرنے جو عادت ختم ہو چکی تھی اب لوگ دوبارہ اس کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں لیکن اب اس وقت لوگوں کو انسینٹی بھی دیا جا رہا تھا کراہوں میں کمی کی گئی تھی لیکن اب دو کراہوں ریلوے کے اندر جس میں ایک شالی مار ایکسپریس ہے جس کا ٹھیک ایک نیجی کمپنی کو دیا گیا انہوں نے لاہور سے کراچی کا کرایا جو پہلے ایک ہزار چار سو پچاس روپے تھا فرموشی سے بڑھا کر ایک ہزار نو سو روپے کر دیا ہے میرے خیال میں شاید یہ خاجہ سادفیق صاحب کے علم میں نہیں ہے انہیں اگر اضافہ ہوئے تو پھر پبلیکلین کو بتانا چاہیے تھا لیکن اس کے ساتھ ایک اور ٹرین ہے جو کہ پاکستان ایکسپریس ہے اس کی بھی پرانے ڈبوں کو رنگ کر کے اس کو ایک نئی شیف دی گئی ہے اس کا کرایا بھی پہلے ایک ہزار دو سو اسی روپے تھا اس کا کرایا بڑھا کر اب ایک ہزار چار سو روپے کر دیا گیا ہے تو میرے خیال میں اس سٹیج کے اوپر جب پرین ریلوے کا شبہ ریوائی ہو رہا ہے اچھانا کہ ان کو کرایا نہیں بڑھانے چاہیے لوگوں کو اگر یہ سہولیات مجسر ہیں اس طرف لوگ واپس آ رہے ہیں اس پرین کے سفر کے اوپر آپ سہولیات کو مزید بہتر بنائیے پرینوں کی شیڈول کو بہتر بنائیے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ریلوے میں اس درہ ریلوے کی ارازی بھی واپس لینے کا اگر معاملہ حل ہوتا ہوا نظر آئے تو پھر ریلوے کو اور بھی بہت ساری چیزوں سے پائدہ ہو سکتا ہے بہت ساری کی ارازی بہت ساری چیزوں کے اندر کام آ سکتی ہے ریلوے کی اور اس کا دیفنیلی جو خزارے کی طرف ہے وہ بھی بہتری کی طرف جا سکتا ہے اگلیل ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کراچی کی بات کر رہے تھے ابھی تھوڑے سے پہلے تو کراچی کی ہی بات کرتے ہیں اور کراچی ہے ایک ایسا کازمی پولنی شہر جہاں پورے پاکستان سے لوگ روزگار دھونے جاتے ہیں پر قریباً ستر فیصد اکانومی کا پاکستان کی کانٹریبیوٹ کرتا ہے کراچی اور وہاں لوگوں کے رہنے کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ گلتا چلا جا رہا ہے پچھلے دس سالوں کے اندر کوئی فضائی آلودگی کو چیک کرنے کے لیے نظام نہیں ہے اور وہاں حال یہ ہے راو صاحب کہ درختوں کی کٹائی بے درے ہوتی ہے پہلے چند درخت ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ بھی کٹ دیے جاتے ہیں اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ سب سے دنجرس ہے جس طرح پھیلہ ہے اور بے محابہ پھیلہ ہے یہ ایک تو پلان ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا پلان کر کے آپ کریں ہمیں کراچی سے سبق سیکھنا چاہیے تھا دوسرے شہروں کے پھیلاؤں کو بھی روک رہے ہیں میں تو اسلامباد کا پھیلاؤں دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں جس طرح سے یہ ہر طرف پھیلتا چلا جا رہا ہے یہ بڑا ذرخیز علاقہ ہے گرین بھی کے حوالے سے انوائرمنٹ کے حوالے سے بڑا اچھا علاقہ ہے یہ بھی بہت زیادہ ولن ریبل ہوتا جا رہا ہے کراچی تو نو ڈاؤٹ اتنے عرصے سے ہے اور اتنا بڑا اتنا پھیل چکا ہے آئی رائز بیلڈنگز ہے اس میں بیلڈنگ کنٹرول کا پہلے تو سسٹم اس میں کوئی نہیں ہے اس کے بعد جو وہاں پہ ٹریفک چلتی ہے جو خاص طور پہ گاڑیاں چلتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرک اور باقی چیزیں جو چل رہی ہیں ان کی اتنی زیادہ پولوشن ہے اس کی وجہ سے کہ وہاں پہ ان کو ایک تو ان کے کنٹرول کے لیے ایک سپیشل جو انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو یہاں پہ بھی کرتے ہیں کبھی کبھی روک کی گاڑیاں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ مہین کی کیا ہے مقدار گاڑیوں کی تو وہاں پہ پتہ نہیں اس قسم کی کچھ چیز ہے گاڑیوں کی فٹنس کا جو ایشو ہے اب بنیادی طور پہ وہ ہمارے میرے خواہد انیس سو ساٹھ کی گاڑیاں بھی رنگ روگن کر کے نئی جیسے پاکستان ایکسپرس چلنری اس طرح سے وہ چل رہی ہیں اور الٹی میٹی بہت بڑے ایکسیڈنٹس کا باعث بھی بنتی ہے بہت سیجھ اس قسم کے اس کے پرابلمز بھی اس سے کریئٹ ہوتے ہیں انوائرمنٹل پالوشن کے حوالے سے ہمیں ویرنس جو آگاہی کا جو سسٹم ہے وہ بھی یہاں پہ نہیں ہے ہمیں ینگر جنریشن پرڈی کول دی اس کو بہت زیادہ اس بارے میں اویر کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ پاکستان بہت زیادہ ونریبل ہے پانی کی کمی کے حوالے سے پالوشن جیسے ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے اس کے بعد ہم نے کول پاور پلانٹ کی بات کی اگر وہ بھی ایڈ آن ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم جو تارگیٹس ہیں دنیا جو سیٹ کر رہی ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے گیسوں کے امیجن کے حوالے سے کاربن امیجن کے حوالے سے تو اس میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے اور اس میں ہمیں پہلے ہی فنڈنگ کوئی نہیں مل رہی انوائرمنٹ کے اوپر اس لیے کہ ہم وعدے کرتے ہیں ہم کسی سیگنیٹری بھی ہیں بہت سے پروٹوکولز کے لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اس کے کوئی انوائرمنٹ کے حوالے سے ہیلپ کرنے کو بھی تیار نہیں ہے تو یہ مزید اس میں ہمیں خرابی پیدا ہوگی ہم اپنے کل بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو پاور پلانٹ ہے جیب اور جان دونوں پہ مہنگے پڑیں گے تو یہ وہی صورتحال ہو رہی ہے کہ یہاں پہ پھر کراچی نہیں صرف پورے ملک کے حوالے سے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کراچی پرڈی کو لڑی کیونکہ نوٹ آؤٹ بہت بڑا شہر ہے بہت بڑی پاپولیشن ہے جتنی بڑی پاپولیشن ہے اتنا بڑا خطرہ وہاں پہ موجود ہے پھر صحت کی سہولتیں جس قسم کی وہاں پہ ہیں وہ ایک اور پھر سونے پہ سواگا کہ آپ اگر بیمار ہو جائے کسی انوائرمنٹ پولیشن کی وجہ سے یا کوئی مرض پھیل جائے موزی مرض پھیل جائے یا کوئی وائرل ہو جائے مرض تو اس کو علاج کے لیے پھر مسئلہ پیدا ہوگا بڑی آبادی میں بچی صاحب وہی بات آگئی کہ فضائی آلودگی پھر بیماریاں دس آتی ہیں ہسپتال جاتے ہیں ہسپتال سے اور زیادہ بیمار ہو کر آتے ہیں کراچی کا جو حال ہے پھر مائے سامنے ہیں مینی بسیں جو ہیں وہ زہر آلود کر رہی ہیں ہواوں کو اس کا سلوشن آلٹیمیٹ ٹھیک ہے نیکہ اس کا سلوشن جس نے دینے وہ ادھر آقام ہی نہیں کر رہا سین انوائرمنٹ پروٹیکشن آتھارٹی وہاں موجود ہے بے شمار کسیس کے اندر ہم نے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنا رول ادا نہیں کیا اسی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ان کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے سپیشلی محول کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سٹینڈرز ٹکس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کی وائلیشن کرتا اس کے لیے ریگولیشن تیار کرواتے کوئی کاروائی ہوتی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی کچھ نہیں کر رہا وہاں پر آتھارٹی موجود ہے افسران موجود ہے لیکن وہ کام کیا کر رہے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا اس کے بعد ہم نے دیکھا کراچی کے اندر ماضی میں ایک اچھا پروڈیکٹ شروع کیا گیا تھا گرین بسیز کا جو کہ سین جی اوپر چلنا تھی وہ منصوب اگر کام جاب کیا جاتا اس کو ایک موڈل بنایا جاتا اور وہاں پر اندر سین جی بسے کر وہاں پر کراچی شہر کے اندر چلتی تو کس حد تک جو کراچی کے اندر محولیاتی علودی بڑھتی ہے اس کے پر کمی ضرور ہو پاتی امپورٹن یہ ہے کہ پورٹ قاسم گندر ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ کے کول پاور پلانٹ لگ رہے جو کہ روان سال کے آخر میں اس کے اپریشنل ہو جائے گا اس کے بعد اس کے ساتھ وہاں پر گھڑانی میں بھی کول پاور پلانٹ لگنے کراچی کے لیے بہت سنگین مسائل ہوں گے محولیت علودی کی وزیرا سن صاحب سے ہم ان کو ایک درخواست ہے تجویز ہے کہ شگرکاری مہم بھرپور طریقے سے شروع کریں اور درختوں کی کٹائی کا جو عمل وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کو پر سختی سے پابندی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہاں کے پی کے میں ہم دیکھتے ہیں ون بلین ٹری پروجیکٹ اس کے بعد وزیراعظم صاحب بھی پچھلے دنوں جو ہے وہ درخت لگانے کے ادھر ہم لوگوں کو مصروف نظر آئے اسلام آباد میں جو موٹر یہ نہیں بن رہی ہے میٹرو ٹرانی کا بھی تھا نہیں کا بھی اس کا کوئی ایپی ایسے نہیں دیا اور اس کے بعد جو پٹرولی پروڈکٹس ہیں آپ کی اوورال اس میں جو گڑ بڑ ہو رہی ہے اس میں جو مکسنگ ہو رہی ہے اس میں دونمبری ہو رہی ہے وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے انوائرمنٹ پلیسن میں ٹھیک ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور ظاہر ہے ہمارا ماحول خراب ہوگا تو ہماری آنے والی نسلیں اس چیز سے سفر کریں گے اور آنے والی نسلوں کی بات کر لیتے ہیں وہ آگے کیا سفر کریں گے ہم لوگ آج ہی کیا کر رہے ہیں کہ بچوں کی صورتحال کو بہتر بنانے کی بجائے بد سے بدتر بناتے جا رہے ہیں یہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے سحیل صاحب آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی ایک تنظیمی رپورٹ تیار کی جو کہ ہر سال پاکستان میں بچوں کی صورتحال کی اوپر رپورٹ تیار کرتے ہیں دوہزار سولہ میں اس کے ساری جو سروے تھے جو کنونک بھر کے اندر صورتحال تھی اس کو اترا فوکس کیے گیا اس میں بتایا گیا کہ بائیس میلین یعنی دو کروڑ بیس لاکھ ایسے بچے ہیں جو کہ سکولوں میں نہیں جا رہے حکومتوں نے سسٹینبل ڈیویلپنٹ گولڈ کے تحت کچھ اپنے پلین بھی سیٹ کیے تھے تارگیٹ بھی تھے لیکن اس کے باوجود نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومتیں وہ اہداب حاصل کرنے میں نقام رہی ہیں اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں بچوں کی نصف عبادی کو غزائی قلت کا سامنا ہے اور بچوں کی نیٹریشن کے لیے جو مختلف اداروں سے کچھ فنڈز ملے اور صوبائی حکومتوں نے بھی کچھ فنڈز مختص کیے انہوں نے ان فنڈز کا موثر طریقے سے استعمال نہیں کیا اور جو بچوں کے توجہ بچوں پر توجہ دینی چاہیے تھی چائر لیبر کے خاتمے کے لیے انہیں تعلیم کی فراہمی سے متعلق سکولوں میں انرولمنٹ سے متعلق کوئی بھی صوبائی حکومت اس تارگیٹ کو پورا نہیں کر پا رہے اور اس کے ساتھ بتایا گیا کہ پاکستان کے آرٹیکل پچیسے میں جو تعلیم جس کو لازم قرار دیا گیا اس کے باوجود صوبائی اور وفاتی حکومتیں اس کے اوپر کام نہیں کر پا رہی سجیشنز دی گئی ہیں کہ بچوں کی صورتحال جو پاکستان کے اندر جنہیں اندر مشکلات کا سامنا ہے اور یہ ایک ٹرینٹ بتایا گیا گزرچتے چند سالوں کے دران پاکستان میں بچوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے تو یہ پالیسی میکرز کو یہ سجیشنز دی گئی ہے کہ جہاں پر جو خامیہ موجود ہیں جو بچوں کی مشکلات کا اس رپورٹ کے اندر جس کو ہائلائٹ کیا گیا اس نے پالیسی میکرز سے کہا گیا ہے کہ کچھ نئی لیجسلیشن کریں تاکہ بچوں کی جو چائر لیبر ہے یا اور جنہیں جن مشکلات کا سامنا ہے وہ کم ہو سکے سویل صاحب بہت شکریہ راو صاحب بہت شکریہ آپ دونوں جوائن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی صورتحال کو بہتر نہیں کر پا رہے تو پھر آپ اپنے آنے والے ملک ملک کے آنے والے ٹائم کی صورتحال کو بہتر نہیں کر پائیں گے نہ تو غزہ مل رہی ہے نہ حقوق مل رہے نہ تعلیم مل رہی ہے پھر کس طریقے سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان آگے پڑھیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک کی آنے والے نسلیں ترقی کریں ان میں غزائی قلت اور تعلیم کی قلت نہ ہو ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے جوا گو رہیے گا have a nice weekend اللہ حافظ